بجار میں ریتو کے انوصار فل آ رہے ہیں کئی فل ایسے ہیں جو اب پورے سال ہی آنے لگے ہیں ایسا ہی ایک فل ہے جس کی کافی ڈیمانڈ چل لی ہے ہم بات کر رہے ہیں سن میلن یعنی سردہ تربج کی اس تربج کو کھانے سے کئی ترکے فائدے ہیں سردہ تربج کو گالیا تربج بھی کہتے ہیں اس تربج کی قسم میں اندر سے ہرے صفے بچھے دار ہوتا ہے اور باہر ایک دم پیلا رنگ ہوتا ہے یہ کھانے میں ایک دم سوادشت ہوتا ہے اور ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے یہاں انٹی آکسڈینٹ سے بھرپور ہونے کے ساتھ یہاں پاورفل ایمینٹی بوشٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کئی ترکے پوسک تک تو بائی جاتے ہیں اس کا اپیوگ سلاد دہی آئیس کریم آدھی میں لیتے ہیں دکاندار عاصف حسین نے بتایا کہ یہ فل چین کا بیج ہے جسے ہندوستان میں لگیا ہوا ہے ہمانچل پردیس ہریانہ میں اس کی زیادہ کھیتی ہوتی ہے یہاں کھربوجہ کی قسم میں اس فل کو لوگ شوک کے انوصار کھاتے ہیں اور اس کو لوگ پورے سال آنے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بھی کافی رہتی ہے یہاں فل ان دنوں دلی سے آ رہا ہے اور کھربوجہ نہیں ہونے پر لوگ اس سردہ یعنی سن میلن سے کام چلاتے ہیں یہاں کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اس کے کھانے میں کئی طرح کی فائدے ہوتے ہیں کھربوجہ میں مہلاؤں کے پیریٹس میں پیٹ درد کے دوران یہاں کافی فائدہ ہے یہ چائنیز بیج ہوتا ہے جو ہندوستان کے اندر لگایا ہوا ہے جیسے ہمانچل بڑھل اور ہریڑا ان کو سکننگا سیوہ میں اس کا بیج لگایا ہوا ہے اور کیا ہے کہ دو پل سے کھربوجہ کھاتے ہیں ہم اپنے ہاں سے کھربوجہ کہتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ لال بٹی وہ کھربوجہ کا ہی نکل ہے کیا باہو بیج تھے اس کو ایک سو بیس پڑھلے کی لوگ اور اس کے کھانے کے کیا کیا فائدہ ہیں اس کے جو فائدہ کیا ہے کہ لوگ سوک کھنیس کا کھاتے ہیں یہ فائدہ میں سوال نہیں ہیں سوک کھنیس کا کھاتے ہیں اس کا سیزن کب رہتے ہیں کوٹ چارٹ بناتے ہیں فریس پوٹ بناتے ہیں خاص کام آتا ہے اس کے ورائیٹی بڑھ جائے اس کا سیزن کب رہتے ہیں اس کا سیزن all شزن ہے اچھا